موسیقی موسیقی آپ لوگوں کو یاد ہو تو Adobe Illustrator Learn کرتے ہوئے ہم لوگوں نے Transform, Align اور Pathfinder یہ تینوں چیزیں سٹیڈی کی تھیں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہم کسی بھی Object کو Illustrator میں کس طرح سے Transform کرتے ہیں جس طرح سے Rescaling اور Rotation وغیرہ ہم نے دیکھی تھی اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہم کس طرح سے Objects کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ Align کرتے ہیں اور Pathfinder کا Tool بھی ہم نے Study کیا تھا اچھا یہی تینوں Tools ہمارے پاس Adobe InDesign کے اندر بھی موجود ہیں اور ان کا Use بھی تقریباً ویسا ہی ہے جیسا کہ ہم Adobe Illustrator میں کر رہے تھے تو چلیں چلتے ہیں Adobe InDesign کی طرف اور Explore کرتے ہیں Transform, Align and Pathfinder سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو Options ہیں یہ کہاں پہ Available ہوتی ہیں یہ اس طرح میں نے تینوں Options Transform, Align and Pathfinder کی جو Options ہیں اور Tools ہیں یہ میں نے نکال کے رکھے ہیں اچھا یہ Window میں اگر ہم آئیں تو یہاں پہ ہمارے پاس Object and Layout کے نام سے یہ ایک Tab ہے اس کے اندر ہم جیسے ہی جاتے ہیں تو ہمیں Align, Pathfinder اور Transform یہ تینوں Options یہاں پہ نظر آتی ہیں یہ میں نے پہلے سے آپ کے لیے یہاں پہ تینوں Options نکال کے رکھی ہوئی ہیں تو چلیں اب One by One ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ان میں کیا Options Available ہیں اچھا جی سب سے پہلے Transform کو دیکھتے ہیں Transform کو Study کرنے کے لیے میں یہاں سے ایک Square Draw کر رہا ہوں اور اس کا میں کوئی سا Color جو ہے وہ یہاں سے سوائپ چس سے آکے میں اس کا لے لیتا ہوں میں اس کو ایک سیان Color دے دیتا ہوں اچھا اب اس کو Select کر کے ہم یہاں پہ اگر آئیں تو ہمارے پاس دیکھیں کیا Options ہیں جی سب سے پہلے ہمارے پاس X Location اور Y Location کی Option ہے یعنی کہ ہم Location اس کی Change کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں 2 Inches by 2 Inches اگر Enter کروں تو یہ دیکھیں Horizontally اور Vertically میں نے اس کو 2 Inches دوسری سائیڈ پہ تھوڑا سا دور جو ہے وہ Place کر دیا ہے اچھا اسی طرح اگر ہم آگے آئیں تو ہمارے پاس Width اور Height کی Option موجود ہے یہاں پہ اگر میں Enter کروں 3 by 3 تو یہ دیکھیں Enter کرنے کے بعد Horizontally اور Vertically دونوں طرف سے اس کی جو Width اور Height وہ ہم Change کر سکتے ہیں اور یہ آپ الگ الگ Width اور Height دونوں بھی آپ Change کر سکتے ہیں یعنی اگر For example میں Width بنانا چاہوں اس کو میں 5 کر دوں اور Height کو میں 3 رہنا دوں تو یہ دیکھیں یہ Rectangle کی فارم میں ہمارے پاس ہماری Shape آ جائے گی اچھا جی اسی طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس یہ کچھ Option ہے جی Scale X اور Scale Y اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہ بھی Again Actually ہمارے پاس Option ہے ہم اس کی Rescaling ہم Basically کر سکتے ہیں اس Option کی مدد سے اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک Facility اس میں یہ موجود ہے کہ ہمارے پاس Chain کی Option موجود ہے یعنی اگر ہم Chain کو Click کر کے رکھیں تو ہم جیسے ہی یہاں سے اس کو بڑھاتے ہیں تو ایک سائٹ سے بڑھانے سے دوسری سائٹ سے بھی وہ Automatically ہماری جو Object ہے وہ Rescale ہو جاتی ہے اچھا جی اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ Angle کی یعنی کہ Rotation کی Option بھی موجود ہے ہم اس کو Rotate بھی کر سکتے ہیں کسی بھی Angle کے اوپر اور اس کے بعد ہم اس کو Skew بھی کر سکتے ہیں یہ Skew کی Option بھی آپ کو یاد ہوگا Illustrator میں ہم لوگوں نے Transform میں دیکھی تھی ٹھیک ہے جی اور یہ آپ کتنی بھی percentage پہ جا کے اس کو Skew کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں ایک اور طریقے سے آپ یہی چیزیں کر سکتے ہیں Right Click کر کے Transform میں آئیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہی ساری Options Move, Scale, Rotate, Share وغیرہ اور Flip Horizontal, Flip Vertical یہ ساری Options ہیں یہاں پہ بھی Transform کی available ہیں تو یہ تھا جناب علی ہمارا Transform اچھا اب ہم دیکھتے ہیں Align Align کے لئے میں کیا کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا اسی rectangle کی میں Duplicates لے رہا ہوں اور Duplicates بھی ہم ان ڈیزائن میں بلکل ویسے ہی لیتے ہیں جیسے کہ ہم Illustrator میں لیتے تھے یعنی کہ Alt کی مدد سے ٹھیک ہے جی؟ اب یہ تین میں نے Objects بنا لئے اور میں نے ان کو Align کرنا ہے تو یہ دیکھیں Align Left Edges اگر میں کروں گا تو تینوں Left Side پہ Align ہو جائیں گے اپنے Left Edges کے ساتھ اسی طرح سے Right Align کروں گا تو تینوں Objects Right Edges کے ساتھ Align ہو جائیں گے اور اگر میں Horizontal Center اس کے ساتھ ان کو Align کروں تو یہ دیکھیں تینوں اپنے Horizontal Centers کے ساتھ Align ہو گئے ہیں اچھا جی اسی طرح سے اگر میں ان کو تھوڑا سا ان کی Position جو ہے وہ میں Change کر دوں اور میں اب آؤں یہاں پہ Align Top Edges یہ دیکھیں تینوں جو ہیں وہ Objects Top Edges کے ساتھ Align ہو گئے ہیں اگر میں Controls ہی کر کے Bottom Edges کے ساتھ کروں تو یہ دیکھیں Bottom Edges کے ساتھ تینوں shapes میں وہ میری Align ہو گئی ہیں اور جو Centres ہیں Vertical Centres کے ساتھ اگر میں اس کو Align کرنا چاہوں تو وہ بھی میں ادھر سے کر سکتا ہوں اچھا اسی طرح سے اب ہم اگر Distribution دیکھیں اس میں تو یہ دیکھیں اگر میں ان کو Align کر لیتا ہوں Align کرنے کے بعد اگر میں ان کی Distribution جو ہے وہ دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں اگر میں ان کو تھوڑا سا ان کا جو distance ہے وہ بڑھا دوں ٹھیک ہے جی اور اب میں اگر ان کو آکے Distribute کروں تو یہ دیکھیں ان تینوں کے بیچ میں جو distance ہے جو gap ہے وہ equally Distribute ہو گیا وہ same ہمارے پاس آگیا اسی طرح سے ہم دوسرے Access پہ آتے ہیں اور Distribution کو دوبارہ دیکھتے ہیں پہلے ہم ان کو کر لیتے ہیں جنابی علی تھوڑا سا gap ہم ان کا بڑھا لیتے ہیں تاکہ جب ہم Distribute کریں تو ہمیں پتا چلے تو یہ ہم Central سے جب ہم اس کو Distribute کرتے ہیں For example میں اس طرح سے رکھ لیتا ہوں اور اب یہ دیکھیں میں Distribute کر رہا ہوں تو یہ evenly Distribute ہو گئی ہے جو horizontal space ہے ان کے بیچ میں وہ ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس alignment اور distribution کی کچھ options جو ہیں available ہیں یہ ہم نے دیکھیں اور آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ یہ تقریباً ویسی ہی options ہیں جیسے کی ہم Illustrator کے اندر دیکھ رہے تھے اب میں کیا کرتا ہوں میں ایک ellipse لیتا ہوں اس کو میں swatches میں جا کے کوئی اور color دے دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور اب ہم آتے ہیں Pathfinder کے اوپر یہ ہمارے پاس ہے Pathfinder Pathfinder میں یہ کچھ options تو وہی ہیں پرانے والی جس طرح سے ہم combine کر سکتے ہیں دونوں shapes کو definitely پہلے select کریں گے تو combine ہوں گی یہ دیکھیں select کر کے ہم combine کر سکتے ہیں ہم subtract کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارا جو foreground اور background جو دونوں images وہ ایک دوسرے میں سے subtract ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ہم intersect کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہم exclude overlap آپ کو یاد ہوگا exclude overlap intersect ہم نے Illustrator میں بھی دیکھے تھے اور اسی طرح سے یعنی جو چیز back پہ ہے وہ object جو ہے وہ front والے object میں سے minus ہو جائے گی اچھا یہ کچھ options ہیں اس کے علاوہ نیچے یہاں پہ ایک اور option ہے convert shapes کی اس کے مدد سے ہم shapes کو convert کر سکتے ہیں different shapes کے اندر میں اس کو تھوڑا سا zoom کر لیتا ہوں یہاں سے اگر ہم آ کے دیکھیں تو یہ جس قسم کی shape ہے یہ دیکھیں اس قسم کی shape کے اندر کوئی بھی ہماری shape ہم نے کسی بھی قسم کی بنائی ہوگی تو وہ اس طرح کی shape کے اندر convert ہو جائے گی یہ دیکھیں different edges میں ہماری shape آ رہی ہے اسی طرح سے ہمارا جو square ہے وہ circle کے اندر change ہو گیا ہے triangle میں change ہو گیا تو ہم جو بھی shape بنائی ہوگی کوئی بھی object لیں کوئی بھی shape لیں اس کو ہم یہاں سے آ کے ان shapes کے اندر convert کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ کچھ interesting ہمارے پاس option ہے جو کہ path کے حوالے سے path finder میں موجود ہے اس کو ذرا دیکھتے ہیں میں pen 2 لیتا ہوں اور ایک رینڈم سا کچھ path یہاں پہ create کر لیتا ہوں یہ میں نے ایک رینڈم سا path create کی ہے اچھا اس کو میں select کرتا ہوں اور یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ لکھا ہے جی join path جیسی میں اس پہ click کروں گا یہ دیکھیں automatically جو میرا incomplete path تھا جس کو میں نے join نہیں کیا ہوا تھا اس کے starting point اور ending point کو میں نے join نہیں کیا ہوا تھا تو وہ اپنے آپ یہاں پہ join ہو گیا ہے اچھا جی اس کو میں join کر لیتا ہوں پہ click کروں گا اور یہاں سے آ کے میں ان کو direct selection tool کی مطلب سے starting point اور ending point کو اپنے path کے ان کو میں change کر کے دیکھوں ہٹا کے دیکھوں ان کی position change کر کے دیکھوں تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ میری جو close shape تھی وہ اپنے آپ open ہو گئی ہے اس کے علاوہ یہ again ہمارے پاس close shape کی option ہے اور یہ ایک reverse path کی option ہے reverse path میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اپنے path بنایا ہوتا ہے وہ horizontally or verticallyly reverse ہو جاتا ہے اچھا یہاں پہ ہم لوگوں نے ان ڈیزائن کے حوالے سے کافی چیزیں جو ہیں وہ learn کی ہیں کچھ lessons کے اندر اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان ڈیزائن جو ہے یہ آپ لوگوں نے مزید خود سے explore کرنا ہے اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو text کو format کرنا edit کرنا بتایا text کو wrap کرنا بتایا اور ہم نے images کو place کرنا سیکھا بہت ساری چیزیں ہم نے ان ڈیزائن میں سیکھی ہیں ان کو آپ نے زیادہ سے زیادہ practice کرنا ہے اور یاد رکھیں کہ ان ڈیزائن یہ چھوٹا سا software ہے جو کہ ہماری جو publishing والی جو side یا printing والی جو side اس میں کام کرتے ہوئے آپ کے بہت زیادہ کام آنے والا ہے تو آپ لوگوں نے اس software کے اندر مزید چیزیں بھی explore کرنی ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ practice بھی کرنی ہے انشاءاللہ next lesson میں graphic design کے حوالے سے کسی نئے concept پہ یا کسی نئی چیز پہ discussion کریں گے موسیقی موسیقی